اگر میں نے کہہ دیا آپ تیس دن میں مرنے والے ہو تو تیس دن میں تم مر جاؤ گے تیاری کر لو مجھے بالکل پرواہ نہیں کہ آپ کہاں کام کرتے ہو آپ کسے جانتے ہو I don't care کہ آپ اپنے آپ کو کیا بلاتے ہو آپ کو آپ کیتلک ہو آپ کرسچن ہو آپ ایک بلیور ہو میں آپ کو مار سکتا تھا جب تک آپ کا یہشو سے جیویت سمبند نہ ہو میری بلڈنگ کے نیچے ایک عورت رہتی تھی وہ ایک دن اوپر آ کے بولی کہ میرا پتی مجھ سے دھوکہ کر رہا ہے وہ جس عورت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اسے مار دو تم جادو ٹونا کر کے میں کتنا پیسہ دوں میں نے کہا میں پہلے شیطان اپنے پتا سے پوچھوں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا تم دو دن بعد آنا پھر وہ عورت آئی اور شیطان نے مجھے بتایا کہ ایک کافن باکس 21 بلیک کینڈلز اور اس عورت کی ایک مورتی بنا کر کے اس کافن میں ڈال دینا جادو ٹونا کرنے کے لیے اور اس عورت کو مارنے کے لیے 21 دن میں اس کی موت ہو جائے گی 21 دن میں ہم اس کا فیونرل دیکھیں گے تو وہ عورت آئی میں نے اس سے کہا میں دس ہزار ڈالر تم سے لوں گا اس عورت کو مارنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ارے تمہاری میری جان پہچان ہے میں تمہارے گھر بھی آتا تھا تمہیں کام کرو سات ہزار دینا تیس پرسنٹ آف دے رہا ہوں تمہیں میں مار دوں گا اسے تھٹی پرسنٹ آف ہے تم کو سات ہزار ڈالر دے دینا بس جب وہ عورت میرے گھر سے جا رہی تھی تو بھل کے بولی ویسے وہ عورت کرسچن ہے اس نے کہا وہ مسیحی ہے میں نے کہا اب میں اسے فری میں ماروں گا میں نے کہا میں اس کو اب فری میں ماروں گا مجھے ان کرسچنز کو ایک سبق سکھانا ہے میں اسے اب فری میں ہی ماروں گا میں نے کہا مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے میں فری میں ماروں گا تو میں نے اس پر تندرمند کیا ووڈو کیا لیکن 21 دن ہونے پر بھی وہ مری نہیں ایک ایک مہینہ ہو گیا وہ مری نہیں اور مجھے لگا ارے یہ ہو کیا رائے یہ میری عزت کا سوال تھا میں نے شیطان کو بلایا میں نے دشتاتماؤں کو بلایا میں نے بڑھا دیا اپنی جادو ٹونا تنترمنت میں نے اس پر دگنا جادو ٹونا شروع کر دیا تاکہ وہ ایک رات میں ہی مر جا لیکن کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا اور ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ہی آ گیا میں نے محسوس کیا اس کی اپستیتی آئی اور شیطان نے مجھ سے کہا کہ ہمیں یہ پلان چھوڑنا ہوگا جس عورت کو تم مارنا چاہتے ہو میں نے کہا پلان کیوں چھوڑنا ہوگا میری عزت دعاوں پہ لگی ہے میں ایک بھوت صادق ہوں میں تنترک ہوں اگر میں نے اسے نہیں مارا تو لوگوں کو لگے گا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے اس نے کہا تم سمجھ نہیں رہو جس پرمیشور کی وہ سیوہ کرتی ہے وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا ہے اسے چھوڑ مت میں نے کہا کون ہے یہ عیشور اس نے کہا وہ جس کی سیوہ کرتی ہے میں بہت گسے میں تھا میں نے کہا نہیں ایک ہفتہ اور لیتے ہیں چلو مارتے ہیں